دوستو آصف بسرا نے آتمہتیہ کی دشاہ سالیان نے آتمہتیہ کی سشان سنگھ راجپوت نے آتمہتیہ کی لیکن ایک کڑی ہلکی سی جڑ رہی ہے جہاں پر سوشل میڈیا پر لوگ باوال مچا رہے ہیں کہ سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ میں کام کرنے والے یعنی کہ کائے پوچھے میں انہوں نے کام کیا تھا آصف بسرا ان کے ساتھ کافی اچھے ریلیشن تھے سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ میں ان کے کافی فوٹوز بھی ہے سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ میں آسف بسرا کے انہوں نے سیوسائیڈ کیا کیا کوئی کنیکشن ہے دونوں کی موت کا آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں نمستے سسرکال آدھا خماغینی کے امچوں کے روحال میں ہوں کرن رجانی آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کی خبریں لگا تارہ ہمارے ساتھ ہمارے چینل بولیوڈ ہلپ لائن پر تو سشان سنگھ راجپوت نے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ سشان سنگھ راجپوت نے بھی خود کو فاسی سے لٹکا کر آتما ہتیا کی آسف بسرا کے جو ویڈیوز ہے جو کومیڈی ویڈیوز یومر کے ویڈیوز پاتال لوگ کے ویڈیوز کائی پوچھے کے ویڈیوز آپ میڈین چائنا کے ویڈیوز جتنے بھی موویز کے آپ ویڈیوز دیکھیں اس میں کہیں بھی وہ ڈپریسٹ نہیں لگ رہے ہیں ایسے میں سیوسائیڈ کرنے کے دو وجہ ہوتے ہیں کہ ڈپریسٹ ہوتے ہیں ایک کچھ تکلیف ہوتی ہے ایسے میں سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ نے ان کی کافی تصویریں ملی ہے آسف بسرا کی آسف بسرا اور سشان سنگھ راجپوت نے دونوں نے سیوسائیڈ کیا اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ویسے تو کافی ساری موویز میں کام کیا لیکن سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ میں انہوں نے کام کیا تھا اس کے بعد یہ کڑی جوڑ چکی ہے یہ لوگوں نے ابھی جوڑ دیا ہے کیا جا رہا ہے کہ اپنے پیٹ ڈوگ یعنی کتے جو پٹہ ہے وہ پٹے کو باندھ کر انہوں نے خود کو فاسی لگائی دھرمشالہ کے ایک پرائیویٹ کمپلیکس میں ان کے کافی ساری ویڈیوز آئے تھے جہاں پر وہ لوگوں کو سیکھ دیتے تھے لائف کے بارے میں وہ کہتے تھے 10 seconds close your eyes and think یعنی کہ 10 seconds کے لئے اپنی آنکھیں بند کرے اور سوچے کہ کیا ہو رہا ہے ایسا انسان کیا خود خوشی کر سکتا ہے کیا کوئی connection ہے سوشان سنگھ راجپوت ماملے میں کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ کافی لوگ سامنے آنے والے ہیں سوشان سنگھ راجپوت میں اس کے بعد پورا کیس ختم ہو گیا ایسے میں آسف بسرا کا اچانک سیوسائیڈ کر دینا آسف بسرا کا فاسی پر لٹک جانا کیا کہیں نہ کہیں کوئی connection ہے سوشان سنگھ راجپوت کیس سے آپ دیکھتے ہیں دوستو بولیوڈ کی خبریں امال ساتھ ہماری چینل بولیوڈ ہلکرین پر اگر کچھ آپ کو سامنجھ میں آتا ہے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ ہم اس پر جو ہے چاند بین کر سکے اور پتہ لگا سکے کیا آپ کو بھی وہی لگ رہا ہے جو ہمیں لگ رہا ہے میں ہوں آئنکر کرن رجان take care and good bye